موسیقی ہستی کا ثبوت ہے بے حرکت زندگی نبتات کی زندگی ہے زندگی کا بیشتر حصہ وقفے اس طرح اب رہتا ہے انسان کی عارضوں میں اس کی خواہشات اور اس کے تقاضے اس کے منصبے اور اس کے عزائیں اتنے زیادہ ہوتی ہیں کہ ان سب کا بائک وقت حصول ناممکن ہے جب خواہشات دم توڑتی ہیں تو اس طرح پیدا ہوتا ہے اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انسان کئی راستوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب کر سکتا ہے قوت فیصلہ کی کمزوری انسان کو تضبزم میں ڈال لیتی ہے اور انجام مسترب انسان علم حاصل کرتا ہے علم کے لئے لیکن جو جو علم پھیلتا ہے علم کے مواقع نپڑنے شروع ہو جاتے ہیں آج کے انسان کا سب سے بڑا حصول علم ہے اور یہ علم اس کی فرائز کی بجاوری کے عمل میں بہت دور تک رہتا ہے سڑک کے کنارے کمرہ میں بیٹھ کر زندگی کا محفوم سمجھنے والا اس کی زندگی کو کبھی نہیں سمجھ سکتا جو سڑک پر سے گزر رہی ہے علم اور عمل کے فرق سے اس طرح پیدا ہوتا ہے انسان کی کوشش جب متوقع نتیجہ حاصل نہیں کرتی تو وہ مسترب ہو جاتی ہے پھولوں کے خواب دیکھنے والا اپنے دامن میں خار دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے خواب کی اونچی اڑانے ہستی کو بستی کی طرف لے جاتی ہیں آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں ایک دوسرے کے لئے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل سکون قلب کے خزانوں سے بھر جائے گا کمزور پر حیم کرنا باعث تسکین ہے کہتے ہیں اگر چڑیا مالک کے گھر پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے کہن نازل کرتا ہے اپنے سے کم تر کا خیار رکھنا سکون قلب کا ذریعہ ہے سکون قلب مالک کا قلب ہے اور یہی قربِ الٰہی کا واہ ذریعہ سجدہ شکر ہے میں ایک فرد ہوں مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب میں ہوں ورک ورک میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دستِ غیب سے لکھی ہوئی کتاب میں ہوں درِ عطا پہ ہوں میں آخری سوال مگر اسی سوال کا ایک آخری جواب ہوں میں کسی نظر میں علامت ہوں خود پسندی کی کسی نگاہ میں ایک اثر رائے تراب ہوں میں مجھے اجازے دیجئے زبنے بن کے ساتھ کے اپنا بہت سا خیار رکھیں گے آج کے اس محفل سے امید کہتا ہوں آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے سینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے